خورم دستگی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے پہلے تو ایک تو جو اس وقت سیچویشن بن چکی ہے آج شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا پی ٹی آئی کو کہ آئیں آپ بیٹھیں اور مذاکرات کرتے ہیں آپ کو جو بھی مشکلات ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ ہو لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ تو آلڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے بانی چیرمن جو ہیں وہ جیل میں ہیں ان کے درجنوں کارکنان آج بھی جیل میں ہیں اور انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ایک طرف شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں لیکن دوسری جانب آپ کے وزرانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر پانچ سال بھی انہیں رکھنا پڑے جیل میں پاکستان کے استقام کے لیے تو انہیں جیل میں ہی رکھنا پڑے گا دیکھئے پاکستان کی ریاست اور اس کا آئینی بندوبست جو ہے وہ اکتیس فیصد ووٹ لینے والی جماعت کے رہب و کرم پر نہیں ہوگا یہ بات واضح ہونی چاہیے پاکستان کے انتر فیصد ووٹرز نے دوسری جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے جو آج ایک مخلوت حکومت میں وفاق میں موجود ہیں تو لہٰذا ان کی ہم ہر بات کو یہ کہیں کہ ہمیں ان کو کوئی منانا ہے یا اگر روٹے ہوئے بچے ہیں اگر نہیں منائیں گے تو وہ برطن توڑنا شروع کر دیں گے میں صرف پروپیگنڈے کی ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ چار صفحے کا امریکی ایوان نمائندگان کا ریزولوشن پڑھیں اس میں کہیں بھی آٹھ فروری کا ذکر نہیں ہے اور لیکن ہر جگہ یہی مشہور ہے کہ جی وہاں اس میں مطالبہ کیا گیا اور ایک بڑے لمبے ابتدائیے کے بعد جو اصل ریزولوشن ہے پانچ پیراگراف پر مشتمل ہے نہ اس میں کسی انویسٹیگیشن کا ذکر ہے نہ اس میں کسی انتخابات کا ذکر ہے اس میں صرف پاکستانیوں کے جو آئینی اور سیاسی حقوق ہیں شہری حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کا ذکر ہے اور یہ مضمت کی گئی ہے کہ جناب وہ لوگ جنہوں نے ایسے کوئی کام کی ہے ہم ان کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہاں تو ہر جگہ یہی ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے چھوٹ پر مبنی کہ جناب وہاں تو آٹھ فروری کا مطالبہ ہو گیا ہے اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں اور اس لیے درست طور پر وزیراعظم نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کوئی ایشوز ہیں ان کو جیل میں پاکستان کی عدالت نے ڈالا ہے اور اگر وہ جیل سے نکلیں گے تو عدالت کی حکم پر ہی نکلیں گے اب عدالت کے اوپر ہم سب کو سوالات ہیں کہ عدالت کا کانڈکٹ جو ہے وہ کیا درست ہے درست نہیں ہے لیکن جو جیل سے نکلنے کا معاملہ ہے وہ تو عدالتوں کے اوپر ہے کیسز چل رہے ہیں کیسز آسان میں آئیں گے اصل جو ہمیں سمجھنے کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ دن کی بجٹ پر بحث ہوئی اس میں اوپوزیشن کی جانب سے بشمول جو بانی چیئرمن کی جماعت ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مصبت تجویز نہیں آئی صرف بلوہ ہوا ہے، فتنہ ہوا ہے، فساد ہوا ہے، گالیاں دی گئی ہیں، ایک دوسرے کو متون کیا گیا ہے اور یہ تھی بجٹ پیس اب اوپوزیشن کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ بتائیں تو میں پھر دو را دیتا ہوں کہ اگر تو پاکستان کے عوام کی مسائل کا حل کرنا ہے موشت پر بات کرنی ہے، انتخابات پر بات کرنی ہے، جمہوریت کو تقویت دینی ہے مہنگائی ختم کرنا ہے، ہم چوبیس گھنٹے تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی ایک شخص کی سودے بازی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں